ایل ایچ لائف تلاشی مہیم کے دوران دشرتگردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی جس کا جواب جوانوں نے دیا اور یہ تین علیہ تصویریں ہیں دیکھئے کس طرح سے ڈرون سے پورے علاقے پر نظر رکھی جا رہی ہے اور پورے چپے چپے کو کھنگالا جا رہا ہے تلاشی مہیم جا رہی ہے اور شکن جا کسا جا رہا ہے ڈرون سے رکھی جا رہی ہے نظر علاقے کا محاصرہ کیا گیا ہے کارڈن ایف کیا گیا ہے بارہ مولا میں انکارٹر کی یہ تصویریں ہیں اور دشرتگرد جو ڈھیر کیا گیا ہے وہ بھی اس پر تیانکاری آ رہی ہے کہ ایک دشرتگرد کو بارہ مولا میں مار گرائے گیا ہے بارہ مولا میں سیکیورٹی اہلکاروں نے تین دشرتگردوں کو مار گرائے گیا ہے جنرل کی جو پوری جو تعداد ہے وہ بلا کر تین ہو گئی ہے تو بارہ مولا سے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں بارہ مولا میں سیکرورٹی ہلکاروں نے تین درشنگردوں کو مار کر رہا ہے علاقے میں بڑے پیوانے پر سچ اپریشن بھی جاری ہے بیٹی رات کرینی کے چکتہ پر میں انکاؤنٹر شروع ہوا تھا سیکرورٹی ہلکاروں کو علاقے میں کچھ درشنگردوں کے چھپے ہونے کے اطلاع ملی تو سیکرورٹی ہلکاروں کے مشترکہ ٹیم نے کرینی میں علاقے کا بہنسرہ کر لیا اور تلاشی مہم شروع کی گئی تلاشی مہم کے دوران درشنگردوں نے سیکرورٹی ہلکاروں پر فائرنگ کی جس کا جواب دیا گیا اور مونیر حسین ہمارے ساتھ لائیو ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ مونیر اب کیا اپڈیٹ ہے اس وقت کیا اپڈیٹ ہے کیا جتنے بھی جو درشنگرد تھے وہ مارے گئے ہیں یا پھر ابھی کچھ کی ہونے کا ماندشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دیکھیں ویسال تین جو ملیٹنٹ ہے ان کو مار گرانی کی خبر ہے کیونکہ اب مختلف جو سیکرورٹی آلاف سران ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں پھل حال وہاں تے سرچ آپریشن کیا گیا ہے کیونکہ فائرنگ رکی ہوئی ہے اب فائرنگ نہیں ہو کیونکہ قریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے فائرنگ ہوئی ہے کیونکہ اب یہی ہے کہ تین ملیٹنٹ کو وہاں تے مارا گیا ہے اور اب وہاں پہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ دیڈ باڈیز جو ہے ان کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ارد گرے دے رہا ہے اس کو فیلحال سرچ کیا جا رہا ہے کہ کئی آیا کئی اور جگہ پہ کوئی ملیٹنٹ چھپا نہ ہو تو اس سلسلے میں میں آپ کو اہم بات یہاں پہ وسال بتا دوں کیونکہ یہ جو علاقہ ہے آج یہاں پہ ایک پولیٹیکل ریلی بھی ہونے والی تھی اور اب وہ پولیٹیکل ریلی یہاں پہ منصوب کر دی گئی ہے اسی علاقے میں تھی اور ایسا مانا جا رہا تھا کیونکہ پولیٹیکل ریلیز میں بھی رکھنا ڈالنے کی ہو سکتا ہے کہ کوشش کی جا سکتی ان کی جانب سے اور اب یہاں پہ جو پہلے بھی میں نے بتایا ہے سوراگ رسان کتے جو ہیں ان کو یہاں پہ لائے گیا ہے تاکہ وہ سرچ میں انہیں مدد کریں اور ساتھ ہی یہاں پہ مزید جو بھی چاہی پولیس کے آل افسران ہے ابھی سندے میں آئے کہ آئی جی کشمیر جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں اور جو آرمی کے آل افسران ہے برگیڈیر جو اٹین سیکٹر کے ہے وہ یہاں پہ آئیں گے اور ساتھ ساتھ جو دیگر آل افسران ہیں اور کھل ملاکہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ ملیٹنٹ جو ہے کہاں سے ان کا تعلق ہے کیا ان میں کوئی فارنر ملیٹنٹ تھا یا اور بھی ہے تو فلحال تعداد قبل از وقت کہنا مشکل ہے فلحال ابھی جب سرچ آپریشن مکمل ہوگا اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنے اور ملیٹنٹ اس میں شامل ہیں یہ مثال یہ کہنا تھا کہ ابھی جو آپ نے بتایا کہ سرچ آپریشن لگاتا جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو آل افسران ہے آرمی کے بھی وہاں پہنچ رہے ہیں تو کیا جو اس سے پہلے جانکاری ملنے تھی اس بات کا اندازہ لگا جا رہا تھا کہ دو سے تین ملیٹنٹ ہو سکتے ہیں تو اگر یہ تین ملیٹنٹ مارے گئے ہیں جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھٹے نہیں ہوئے تو کیا اگر یہ تین مارے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس علاقے میں ملیٹنٹ نہیں ہے دوستگرد نہیں ہے بلکل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ فرار بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے مگر فلحال جو وہاں پہ ملیٹنٹ ہیں فلحال تین ڈیڈ باڈی جو ڈرون کے ذریعے سے پائی گئی ہے تین ڈیڈ باڈی وہاں سے نظر آئیے ہیں اب یہی ہے کہ باقی اس کے اردگرد جو ایریا ہے اس کو فلحال سرچ اس کے سرچ آپسین چلائے جا رہا ہے سرچ کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے پھر جب تصدیق ہوگی کہ ملیٹنٹ اتنے ہی تھی تو اس کے بعد ہی بازابتہ طور پر یہ تصدیق آ جائے گی کہ تین ہی ملیٹنٹ شامل تھے فلحال یہی ہے کہ تین کی فلحال سیکیورٹی فورس جو ڈرون کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے کہ تیم کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وہاں پہ نظر آئیے ہیں اس انکاؤنٹر کے مقام پیج یہ بھی سارت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو تین ملیٹنٹس تین دہشتگرد تین دہشتگردوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اور لگتار ابھی بھی تلاشی عبیان چلایا جا رہا ہے کارڈن اوف کیا گیا علاقے کو ڈرون سے پورے علاقے کی نگرانی کی جا رہی ہے اور آگے گڑیں گے ایک اور اہم خبر کشتوار میں انکاؤنٹر کے بعد آج جنگلاتی علاقے میں دہشتگردوں کے تلاشی سیکیورٹی تلاش جاری ہے سیکیورٹی اہلکار کر رہے ہیں اور اضافی نفری کو بھی طلب کیا گیا ہے یہ خبر کشتوار سے اسے پہلے ہم آپ کو بارہ بلک باتیں بتا رہے تھے یہ کشتوار سے خبر ہے کشتوار میں انکاؤنٹر کے بعد آج جنگلاتی علاقے میں دہشتگردوں کی تلاش جاری ہے سیکیورٹی اہلکار کر رہے ہیں اضافی نفری کو بھی طلب کیا گیا ہے ڈرون کی بدس سے بھی علاقے پر نظر رکھی جاری ہے خیال رہے کہ انکاؤنٹر میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے جبکہ دو جوان زخمی ہوئے ہیں اور آتیف لون اس وقت موجود ہے فون لے پر زیادہ جانکاری کے ساتھ آتیف اس وقت کیا اپڈیٹ ہے کشتوار کی انکاؤنٹر کی دیکھیں یہ انکاؤنٹر کل دوبیر چھاترو فاسرکورٹ کے اوپری جنگل کا ایریا ہے وہاں پر شروع ہوا تھا جب سیکیورٹی پورسز کو یہاں پر آتیف کی موجودی کی رپورٹ امیلیت میں اور اس سے پاس اس ایریا کو پوری طرح سے کارڈن میں لیا گیا اور کارڈن کے دوران آتیف کیوں نے ایمبوش لگایا تھا اور ایمبوش اور سیکیورٹی پورسز پر اندازن فائرنگ کی حالانکہ ابھی تک جو ہے اس انکاؤنٹر میں آتو جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ دو جوان گائل ہوئے ہیں حالانکہ ان کی حالت خطر سے باہر ہیں لیکن ابھی بھی یہاں پر جو سیکیورٹی پورسز کی نفری جو ہے گڑا دی گئی اور پورے جنگل جنگل کے ایریا کو چپے چپے پر سیکیورٹی پورسز جو ہے سیکیورٹی پورسز تلایا جا رہا ہے کیونکہ آتنکی کل دیر رات یہاں اندھیری کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہوئے ہیں لیکن ان کو ڈونڈ نے سیکیورٹی پورسز جو ہے چپے چپے پر انہیں ڈونڈ لگانے کی پوری طرح سے کوشش کرے اور جلد ہی سیکیورٹی پورسز آتنکیوں تک پہنچے گی اور انہیں ڈیر کرے گی حالانکہ اگر دیکھتا جائے یہ جو اوپری جو جنگل کا جو ایریا ہے یہ بیترل جوڑا اور کشتوار کی باؤنڈری کا ایریا ہے حالانکہ کچھ جو سلطان دیسہ میں جو ایریا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتنکی کا پھر تین چار آتنکیوں کا گروپ آتف تو کیا یہ مانا جائے کہ ابھی یہ تھوڑا لبا چلے گا اور اس میں کیا کچھ ہے جو تعداد ہے ان کی جو سنکھیا ہے اس کے بارے میں کچھ اندازہ لگ پایا ہے کہ کٹی سنکھیا میں ہیں وہاں پر آتنکوادی جو سورس سے جو خبر مر رہی ہے وہ دو سے تین سے چار آتنکی جو ہے بستا جا رہا ہے اور کل رات سے دونوں سے فائرنگ جو ہے وہ باند ہوئی ہے اور ابھی بھی سکورٹی فورسس کا سر جی جو فارس کا جو ایریا ہے کافی گھنا جنگلیں اور اس کی باؤنڈری میں نے آپ کو پہلے باتا دیا کہ بلکل ڈوڈا یہ اور کشتوار کا یہ باؤنڈری ایریا ہے حالانکہ کافی گھنے جنگلیں بڑے بڑے بیڑھ ہیں یہاں پر اور کافی بڑی بڑی چٹانے ہیں یہاں پر ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا کہ جو آتنکی ہے انہوں نے کہیں پہ پناہ لی ہوئے اور یہاں پر یہ بھی دیکھنے پہ ملا ہے کہ جو آتنکی وہ رات کے سمیں سکورٹی فورسس پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ دن یہ آتنکی جو ہے بلکل خاموش رہتے ہیں چٹانوں میں چھپے رہتے ہیں اور جب رات کے سمیں جب سکورٹی فورسس اپنا آپریشن چلاتی ہے تو آتنکی جو ہے موکی کا فائدہ اٹھا کر سکورٹی فورسس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سینہ بلکل تیار ہے ان آتنکی کو دیکھنے کے لیے ابھی بھی نفری جو ہے سکورٹی فورسس کی زیادہ نفری بلا دی گئی ہے اس لیے کو پوری طرح سے کارڈن میں لیا گیا ہے اور ابھی تک یہ آپریشن کتنا سمیں لے گا یہ آنے والا سمیں باتائے گا اور کے بعد آج جنگلاتی علاقے میں چپے چپے کی تلاش جاری ہے سکورٹی اہلکار کر رہے ہیں تلاشی اضافی نفری کو بھی طلب کیا گیا ہے جب موکشمی میں اسمبلی کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ اٹھا سے تبرکو ہے اس لیے سبھی سیاسی پارٹیاں ووٹروں کو راغب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں اسی کڑی میں آج وزیراعظم اندھمودی جب موکشمی کے ڈوٹا میرے علی ان کی آج رہی ہے چار دہائیوں میں کسی وزیراعظم کا یہ پہلا ڈوٹا دورہ ہے وزیراعظم کے ریالی میں بڑی تعداد میں لوگوں کے شرکت بتوقع ہے وزیراعظم بی جے پی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ پانگیں گے وزیراعظم موڈی کے ریالی کی پیش نظر سیکیورٹی کے سخت پندوبست کیے گئے ہیں خیال نہیں ہے کہ ریالی سے ایک دن قبل ہی کشتوار میں ہوئے انکاؤنٹر میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے آپ سے کچھ دیر کے بعد پی اے موڈی دوڑا میں اپنی پہلی جنسابہ کو سمبھوڈت کرنے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگوں میں کتنا جوش ہے اور ایک سلوگن یہاں لوگوں کے موہ پہ ہے کہ سواگت ہے سواگت ہے موڈی جی کا سواگت ہے پہلے دفعہ جب آیا یہاں پہ آج شنک ناد اپنی چنانوی جنسابہ سے پی اے موڈی کریں گے تو زہر سے بات ہے لوگوں میں اصلاحہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پچھلے پچاس سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی پی اے موڈی پہلی دفعہ میں آکے چنانوی جنسابہ کو سمبھوڈت کرے گا یہاں پہ لوگوں سے سیدھے بات کی جائے گی آپ کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خوش نشیب ہیں آج کیونکہ پی اے موڈی پہل دفعہ دوڑہ میں جنسابہ کو سمبھوڈت کرنے والے ہیں ہم ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا ہے موقع اس وقت کی ہم سب یہاں پہ ہم سب یہاں پہ اس لیے اکٹھا ہوا ہے کہ آج ٹی وی پہ تو ہم نے بہت بار دیکھا ہے بات آج پہلی بار ہم ان کو سامنے سے لے کے اس لیے ہم سب بہت خوش ہے اس لیے آپ کیا کہیں گے بہت خوش ہے آپ کو دیگے آپ پہ آ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے ہم تو ان کا تحنیواز کریں گے کہ وہ ہمارے ٹوٹا کی خومی میں آ رہے ہیں ہمیں وہ آشریوہ دینے آ رہے ہیں ہم بہت خوش ہے انہوں نے ہم محلاؤں پہ اتنا سمبان آپ نے وشیش ساریاں آج جو کمل کے نشان والی ہیں وہ پہنی ہیں کوئی ایک سندیش آپ نے دیا ہے کہ آپ باجپا کے ساتھ ہیں جی جی میں محلاؤں مورچا میں یہ جو جتنے بھی یہاں پہ محلاؤں ہیں ہم محلاؤں مانڈل سے ہیں باجپا کے ساتھ ہیں تو یہ جو پیشے سے ایک آشریوہد موڈی جی کی طرف سے ہمیں بیچا گیا تھا آج وہ ہی پہنکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ انہوں نے جو آشریوہد دیا تھا اب اسی آشریوہد میں یہاں پہ آئے ہیں دوسرا میں آپ کے مادیم سے ایک ریکیسٹ کرنا چاہتے ہیں اشیوز کیا ہے مہلاؤں کے کیا مودے ہیں یہاں جی مہلاؤں کے پھلاں تو کوئی مودے نہیں ہے جتنا بھی کچھ انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے مہنگائی مہنگائی ہے اور ابھی 33% دیا ہے پیم موڈی نے مہلاؤں کو کتنے خوشی کے بعد دیکھئے مہنگائی تو ہر دور میں بڑی ہے کام کبھی نہیں ہوئی ہے کوئی چیز ہو تھی اوپر ہی جاتی نیچے نہیں آتی ہے مہنگائی تو ہے وہ تو رہی جی سرکار چاہے کوئی بھی آئے وہ کم نہیں ہوگی وہ بڑے گی اگلی دفعہ چناب ہوں گے تو 33% دویزوشن جو ہے وہ لاغو ہو جائے گے کافی مہلائے جوڑا سا بھی آنا چاہیں گے جی 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 بلکل جب آگلی دفعہ 33% جب لاغو ہو جائے گا تو ہماری بہنیں آج بھی پینچ سر پینچ بی ڈی 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 اور اس کے بعد کافی ساری مہترہ میں مہلائے جو ہے آ جائیں گے آپ کیا کہیں گے جنس آپ آدھے اس آہیت ہے آپ مہدی جی کے آنے پہ سر آپ کو بہت زیادہ کچھ ہے مہدی جی یہاں پہ آرے ہیں اور اتنے سالوں کے بعد یہاں پہ آرے ہیں ہم بہت زیادہ کچھ ہے آپ کیا چاہیں گے مہدی جی سننا مہلائوں کے کونکون سے ایسے ایشیوز ہیں مہلائوں کو کوئی ایشو نہیں مہدی جی نے سب کچھ دیا ہمارے ساری ایشیوز آلو مہدی جی کے آنے پہ ایشیوز آلو ہو گئے پہلے سے ہی پہلے سے ہی ہم عورتوں کو بڑا سمان دی ہے میں خود ایک سر بنچوں ہوں میں ساپے پنچ بھی عورتے ہیں انہوں نے پہلے ایک سمان دیا ہمیں ان سے کوئی ہمیں 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 بتا تو اس صحہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی بتائیں میں مہنگائی کو لے کے میں ایک بات کہوں گی جہاں پر سب ہی بولتے ہیں کہ مہدی جی کی بیجے سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو مہنگائی کو لے کر کہ یہ میں کہوں گی کہ جو گونڈن کارڈ ہمارے لیے بنائے جس میں پانچ لاکھ کا علاج پھری ہے تو سوچیں مہنگائی کہاں ہے پانچ لاکھ کا علاج تو مہدی جی نے پھری کر دیا ہمارے لیے لوگ دیکھ سکتے ہیں میلائیں بہت اصحیت ہیں یہاں پہ لوگ بہت اصحیت ہے آپ دیکھیں یہاں تک آپ کے نگاہ جائے گی وہاں تک لوگ یہاں پہ سننے کے لیے دیکھنے کے لیے پی ایم مہدی کو پہنچے ہیں سکو سٹیڈیم میں اور یہ سامنے جو سٹیڈیم ہے وہاں سے آج لوگوں کو سنبھوڑیت کیا جائے گا پی ایم مہدی کے طرف سے اور وہاں سے لوگوں کو اور ان پارٹیوں کو بھی کہنے کہیں سندیش دیا جائے گا اور فیلال ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا جانتا سماج کے حط میں کار ہونا چاہے لوگوں کا موقع مواجہ ملنا چاہیے لوگوں کے ساتھ سچھا پہ دھیان ہونا چاہیے اس طرح کے کچھ بھی کار انہوں نے بڑھ چڑ کر کیا اپنے پرنے پریش رہے گا سوائے بے روزگاری کے کی گریہ بہنگا ہے ہی آر بے روزگاری اور بہتا کریا کیا جاؤں ہے اور یہاں کی کوئی مہدیے ہیں باہر کے بہتا ہے کیا تمہارا ہوں پہ بہتا ہے اور یہ روڈ بھی جو بنا لگ رہے ہیں پہلا تھا ہم گھڑے پر لگ رہے تھے یہاں سے یہاں سے گاؤں میں چلا چلا بھی نہ جاہا تھا گھڑے گھڑے رہے تھے اور اوش پیٹل بھی توڑ کے بنا دیا بڑھ کار سو ہسپیٹل وہاں سے گھڑیزل آ کر یہاں بناوا دیا فکاس کاریا کی ہیں پیجے پینا سارے کام کی ہیں کیا بات ہے کیوں ناراض کی ہے کونگریس پارٹی سے تیزد روئی ہے بریک کے بعد پھر آپ کا سوگت ہے نیوز ایٹین میں آپ دیکھ رہے ہیں جی کے الیچ لائف شملا سے بڑی خبر ہے مسجد ترازے پر سننے علاقے میں استجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے ہندو تظیمیں کر رہی ہیں مظاہرہ بازار بند ہے شملا سے بڑی خبر مسجد بات پر سننی میں پردرشن ہو رہے ہیں اور سننے میں ہندو جو سنگٹن ہیں ان کا گروت پردرشن شروع ہو چکا ہے بازار بھی بند بتایا جا رہے ہیں چکی اس سے پہلے بھی آج ہمارچل بند کا دو گھنٹے کے لیے آوان کیا گیا تھا اس سے پہلے دو گھنٹے کے لیے بازار بند کا آوان کیا گیا تھا اور ابھی جو یہ خبر ہے اس کے مطابق شملا سے بڑی خبر ہے کہ پسٹی تنازے پر سننے علاقے میں احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اور جو تنظیمیں ہیں وہاں کئی تنظیمیں ہیں وہ اس مظاہرے کو انجام دے رہی ہیں اور ریڈویر سنگھو آئی ساتھ پوجود تھے اس خبر پر زیادہ جان کا ایک ساتھ ریڈویر اس وقت کیا ستھی ہے کافی دنوں سے یہ ویوات چلتے چلتے اب یہاں تک ستھی پہنچ گئی ہے مظاہرے ہو رہے ہیں پردیشن ہو رہے ہیں اور سرکار بھی ایک صدیش دی رہی ہے کہ قانون جو ہے اس سے کسی کو ہاتھ پر لینے نہیں دیا جائے گا قانون کے حساب سے ہی سمجھانے طورت طریقے سے ہی سہارا کچھ معاملہ حل کیا جائے گا ابھی اسے تھی کیا ہے جیہاں دیکھیں شملہ زلہ کے سننی سے یہ سیدھی تصورے ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ہندو سنگھٹوں کے آغان پر یہاں پر پردرشن کس طرح سے کیا جا رہا ہے سننی بازار میں ایک روش ریلی یہاں پر نکالی جا رہی ہے اور آپ دیکھئے سننی بازار پورا بند ہے جس طرح سے ہمارچل بند کا آغان رشبنگی پریشت کی طرف سے کیا گیا تھا کچھ انجھے ہندو سنگھٹوں کی طرف سے کیا گیا تھا اسی کے تحت یہ بازار یہاں پر بند ہے اور یہاں پر ویروڑ پردرشن کس طرح سے کیا جا رہا ہے پردرشن پاری آپ کو نظر آرہے ہیں ان کے ساتھ مہلائیں بھی کاسی شنگھٹوں میں یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر کچھ ستھانیے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نامے جی آپ کا اور میرا نام بھپیش کماریا میں بھاری ہوں اس پردرشن کے بارے میں بتائیں کیا مکھیں مانگے ہیں آپ کی ہماری مکھیں مانگے یہی ہے کہ ہمیں بھاری لوگ نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی ہے جتنے بھی ہیں ان کی ویریفکیشن کی جائے اچھی طریقے سے کی جائے تاکہ یہ لوگ یہاں پر گلت کام نہ کریں جتنے بھی یہ نائی آ رہے ہیں جتنے بھی یہ درجی آ رہے ہیں جتنے بھی ان کے پاس کاریگر ہے ان کی کسی کی کوئی ویریفکیشن نہیں ہے ہم نے پرشاشن کو کئی بارے لکھتی دیا ہے کس طرح کا گلت کام کرتے ہیں یہ کئی باری گلت کسی جو میں بھی شرگلت ہوتے ہیں کئی دو نمبر کے کام کرتے ہیں کوئی چوری کوئی ٹکیتی اور پھیریوالے جتنے بھی جاتے ہیں یہ کوئی پھیریوالے جو ہے گھروں میں عورتیں دیکھ کر ان سے گلت بفار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کئی لیے تو ان سے آپ نے کبھی شکایت کروائی پولیس میں ہم نے لکھتی پرشاشن کو دیا ہوا ہے اس کے لیے دو ایک دو دن وہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو وہ بند کر دیتے ہیں تو یہاں سے آج بند بھی آپ نے کیا ہے تو کیا آشواشن آپ سرکار سے چاہتے ہیں ہم یہ سرکار سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک تو ہندووں کا جو ہندو کی لڑائی ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں اس کے اوپر سب کاروائی کی جائے جو بھی باری جنہیں باری تطواتیں ہیں ان کی ویریفگیشن پوری طریقے سے کی جائے تب ان کو یہ آگ پرانے کی آگیا دیتا ہے اور آپ کا جو یہ پردرشن ہے یہ کس طرح کا رہنے والا ہے ہم نے تو دیکھا الگ الگ جگہوں پر اوگل پردرشن ہوئے ہم شانتی پرو کر رہے ہیں جی اور شانتی پرو کوئی ہی کریں گے اور یہاں پر یہ کہنا ہے کہ شانتی پرو کوئی سے پردرشن ہوگا مہیلائی جو پر نظر آری ہے آپ کا کیا نام ہے جی میرے نام کا نشر میں ہے ہاں ہم یہاں پر یہاں پر ہمچن کی سکتشانتی کی ہے وہ پیسٹ کرنے آئے ہیں باہر کیا وجہویں کے لیے جو یہاں پر بھاروں کا بھار لوگوں کا آنا جائے وہ بند ہو جائے پھیری والے ہیں جو بھی جتنے بھارے ہیں ان کا جو ہے پولیس ویریفکیشن ہو جائے تب ہی یہاں پر آگے ہیں اور یہاں پر بہن پر خطرہ ان لوگوں سے بھار کے لوگوں سے اور ہم لوگوں کو بھی بہت سے لوگوں کے آنے کا آنے کا در ہے ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو در ہے کیونکہ جب بھار کے لوگ آپ نے کبھی پولیس کو شکایا دی نہیں شکایت نہیں دی لیکن جو ہم لوگوں کوardo کے کتے ہیں سنتے ہیں பہر ہم لوگوں کو جتنا بھی آنا جانا ہے بار کے لوگ یہاں پر ہماری بہن پر سکا کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے یہاں پر کسی کا آنا جانا não ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر جنتا یا عوام سرکو پر اکل کر آ رہی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ باہری لوگ آ گئے ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے ان سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو کیا اسے لوکل یا اسثانی پرشاہسن اس کی کمی مانا نہیں جائے کہ اس کی کمی کے وجہ کر یا اس کی نا اہلی کے وجہ کر یا اس کے سست روئی کے وجہ کر یہ چیزیں ہو رہی ہیں ویریفیکیشن نہیں ہو رہا اور وہ کہیں کہیں خطرہ بن رہے ہیں جوڑ پور ہو جائے جیہاں سوال لیتے ہیں سر آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں ایل شرما اچھا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ باہری لوگوں کی وجہ سے دکتیں رہتی ہیں آپ کے ایک ساتھی نے بتایا کہ پرشاہشن کو لکھا بھی گیا کوئی کاروائی اس میں آج تک ہوئی ہے کیا جیسا ہی میرے بھائی پیشی نے بھی کہا کہ وہ باہر سے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہاں ان کی وجہ سے تو تھوڑا سا محور کھڑا ہویا ہے کہ وہ بینہ پولیس ویڈیفکیشن کے بغیر جو ہے ہاں چاہے وہ فیڑی کا کرتے ہیں چاہے کوئی پولیس کی کمی ہے پھر ہم میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی پولیس کی کمی ہے ہم نے پہلے بھی پولیس میں پولیس اچھو ساپ کے پاس گئے تھے کہ ان کی پروپر ویڈیفکیشن کی جائے کہ وہ دو تین دفعہ پہ یہاں پہلے بھی جھڑپ ہوئی ہے وہ باہر سے لوگ یہاں پھولی کرنے آتے ہیں پہلے بھی لڑائی ہوئی ہے یہاں ہلکا سا ایک باری ہلکی سی جھڑپ ہوئی تھی کہ ہم نے ان کو روکا کہ آپ یہاں بپار کرنے سے پہلے پولیس ویڈیفکیشن آپ کی ہونی چاہیے ہم یہ چاہتا ہے کہ شاہتا ہوں کہ پہلے بھی آپ نے پولیس کو یہ سارا پتا ہے جلا پرشاشن کو یہ پتا ہے تو اندیکھا کیا گیا اس طریقے سے کاروائی نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے پلکل ایسا لگتا ہے جیسا ہم چاہ رہے تھے ویسا ہوا نہیں آپ یہاں سے اس پردشن کے ذریعے آپ کیا سندیش سرکار کو دینا چاہیں گے یہاں جلا پولیس اور جلا پرشاشن کو ہم آج ہمارا شانتی پورک جو دھرنا ہے اس دھرنے سے ہم سرکار کو بھی سٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پرشاشن کو بھی جو بھی بہار سے پور سمپورن ہمچل میں جو بھی بہاری راجے سے کوئی بھی یہاں کام کرنے آتا ہے اس کی پروپر جو ہے پولیس ویڈیفکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد ہی اس کو یہاں پر کام کرنے دیا جائے چلی بہت شکریہ آپ کا رنویر تباپ جانکاری کے لیے رنویر خبروں میں ہمیں آگے پڑھنا ہے تو یہ جو آپ پروٹیس دیکھ رہے ہیں یہ دراصل یہ پروٹیس اس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ لوگوں میں ناراضگی یہ ہے کہ باہر سے باہری راجیوں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کا پروپر ویڈیفکیشن نہیں ہوتا ہے اور ان سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو ایک خطرہ یہ محسوس کرتے ہیں تو ان کی باغ ہے کہ باہری لوگ کی پروپر ویڈیفکیشن ہو اور تب ان کے یہاں رہنے ہیں اور تب ان کے یہاں پروپر ویڈیفکیشن ہمارے ہمارے ہندو بھائیوں پہ جو لاتھی چارج ہوا اس کے بیرود میں کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کیا مانگے ہیں آپ کے ہماری پرشاشن سے یہ مانگے ہیں کہ جو باہر کے پرواسی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہمارچل کے باہر کے کوئی بھی لوگ ہے ان کی یہاں پہ پروپر ترکے سے ان کی پولیس بیڈیفکیشن کی جائے بینہ پولیس بیڈیفکیشن کے کوئی بھی پرواسی مزدور ٹھیکے دار یا فیری والا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یہاں پہ گاؤں میں جا کے کام نہ کرے یا بجار میں کوئی کام نہ کرے اور ہماری پرشاشن سے یہ بھی مانگ ہے کہ کسی بھی باہری ہمارچل کے لوگوں کو جب تک پولیس بیڈیفکیشن نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی لوگ اگر ان کو مکان دیتا ہے یا دکان دیتا ہے تو اس مکان مالی کے انگیشت کا روائی کی جائے اور دوسرے یہ بھی ہماری مانگ کی جاتی ہے کہ جو یہ باہری لوگ اپنا ادھار کار دکھاتے ہیں جس میں سب کی ڈیٹ آورت ایک ایک ہی ہوتی ہے ان سب کی ان سب کی پکڑ کے ان سب کیوں ان کی فنگر پرنٹ سے ان کا ادھار کار چیک کیا جائے اور ان کو چار سو بیسی میں اندر ڈالا جائے یہ بہار کی لوگ یہاں موسلمان جو بات جاتے پہلے ہندو بنتے لب جات کیا ہوا یہاں اس لئے ہمارے یہ جو ایس ہے کہ تھاندار یہاں انگواری کرے ان کی کسے لب جات ہوئے یہاں پہلے ہندو بنتے ہیں موسلمان بات میں بات میں جو ہے یہ موسلمان بنتے ہیں لب جات ہویا ہوا یہاں سونی میں اور پچھلے کچھ ایک سمجھ سے ہمارے چل میں اتہار کارٹ بنایا ہوئے بوٹوں کے لئے بنایا ہوئے یہاں اتہار کارٹ بہت کلتے ہیں جس کی ڈیٹ آبات کارٹ کلتے ہیں یہاں پہ پچھلے کچھ سمجھ سے جو ہے ہاری لوگوں کی آواج آئی ایک دم سے بڑھ گئی ہے اس کے بارے میں پرشاشن چارج کرے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس مقصد سے آ رہے ہیں یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے آپ کاروبار کرتے ہیں یہاں ہاں جی میں یہاں پہ پار منڈل ادھاکش ہوں اور میرا یہاں پہ پچھلے بھی سالوں سے کاروبار ہے یہ آپ کا جو پردرشن ہے کسی دھرم کے خلاب ہے کیا نہیں ہمارا کسی بھی دھرم کے خلاب کوئی نہیں ہے ہمارا صرف یہی ہے کہ یہاں پہ کانون بیوستار پرشاشن بیوستار